اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک ایسا اسپتال جہاں پر آپ کو علاج کے لیے ایک روپے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ یقین مانیں گے جی ہاں یہ بات سچ ہے اور جمشید پور کے بسٹو پور میں ہی سری ستی سائی سنجیونی اسپتال کا ادھاٹن بیتے دنوں ہوا ہے اٹھارہ نومبر کی تاریخ کو جھارکھن کے راج پال رمیس بیس نے آ کر یہاں پر مدر چائلڈ کیئر یونٹ کا بھی ادھاٹن کیا یہ اسپتال لوگوں کے لیے ایک نعمت کے طور پر ثابت ہو رہا ہے سری ستی سائی سنجیونی ہوسپیٹل بھارت میں کئی شہروں میں موجود ہے رائیپور میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر یونٹ کا ایک بڑا ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور جمشید پور میں یہ اسپتال کھلا ہے جہاں پر اتیا دھنک سویدھاؤں کے ساتھ نیشل کے بغیر کسی خرچ کے یہاں پر علاج ہونے والا ہے نہ تو یہاں پر بل کاؤنٹر ہے نہ ہی کوئی کیش کاؤنٹر ہے آپ سے ایک روپے بھی نہیں لیے جائیں گے اور آپ کا علاج یہاں پر بغیر پیسے کے ہوگا آئی کیئر یونٹ ہے جہاں پر فری دوائیاں بھی آپ کو ملیں گی جنوری کے مہینے سے یہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی مشین اور بھی کئی ساری مشینیں جانچ کے لیے یہاں پر اپلبد رہے گی جس کے لیے آپ سے کوئی بھی چارج نہیں لیا جائے گا تو جمشید پور اور جمشید پور کے ساتھ ساتھ پوری جھارکھن میں یہ اسپتال کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے ایک وردان ایک نعمت کے طور پر ثابت ہو رہا ہے ہم اس اسپتال کے بارے میں اور گہرائی سے جاننے کے لیے یہاں کے کچھ ڈاکٹر اور یہاں کے کچھ منیجمنٹ سے بات کریں گے دراصل سری ستھ سائی بابا جی نے جو سندیز دیا ہے پورے سنسار کو کہ love all serve all تو اسی مارک پر چلتے ہوئے جو سدگرو مدوسودان سائی جی کے نتیت میں پوری ٹیم سری ستھ سائی ہیلت اینڈ ایڈ ایڈوکیشن ٹرسٹ کے انترگرد الگ الگ راجیوں میں ہسپٹلز جو ہے کھول رہی ہیں اسی کی ترچ پر جو ہے اسی سلسلے میں جو ہے جمشید پور میں بھی یہ پہلے جو آپ جس پریسر میں کھڑے ہیں یہ کانتی لال گاندھی میوریل ٹرسٹ کا ہسپٹل ہوتا تھا لیکن اب یہ چاٹا سٹیل نے اور کے جیے میں سوسائٹی نے سری ستھ سائی سنجیونی ہسپٹل کے سپورت کیا ہے اسے چلانے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اسپتال میں جو بھی ہم لوگ سیوائیں دے رہے ہیں تمام سیوائیں جو ہے نسلک ہے اور فیلحال جو ہے ابھی جو سبیدائیں ہیں جو مریجوں کو مل رہی ہیں وہ سب سے پہلے آئی اوپیڈی ہے جس میں پوری طرح سے ہم لوگ نسلک علاج کرتے ہیں تمام جو دوائیاں ہیں وہ بھی مفت میں دیتے ہیں اور چسما بھی یہاں تک کی چسما بھی جو ہے ہم لوگ مفت مہیا کراتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ابھی فیلحال جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو مدرین چائل کیئر سرویس کے لیے جو ہے اوپیڈی سرویسیں شروع ہوئی ہیں یہ اٹھارہ تاریخ کو پچھلے اٹھارہ نومبر کو ہی گورنر سری رمیس بینس صاحب نے جو ہے اس کا اوڈھاٹن کیا تھا اور ابھی یہاں فیلال جو ہے جو بھی گروتی مہلائیں ہیں ان کو پرامس دیا جا رہا ہے دو ڈاکٹرز یہاں ایویلیبل ہیں گائنی کے بڑے ماہر ہیں ڈاکٹر بی کامیسوری اور ڈاکٹر سویتا کماری آپ جتنے بھی جھارکھن کے تمام جو باسندے ہیں وہ اس اسپتال میں آ کر جو ہے جانوری کے آسپاس جو ہے ہم لوگ پوری طرح سے ان پیشنٹ سرویس کی سوویدھا بھی یہاں اپلپت کرا دیں گے سر بیسکلی یہاں پر اور کیا کیا سوویدھائیں رہیں گے اگر ٹیسٹ کے اعتبار سے بات کرے تو وہ سوویدھائیں جانوری کے بعد سے دیکھنے کو ملے گی یا ابھی بھی کوئی سوویدھائیں ہیں ابھی تو فیلحال جیسا میں نے پہلے بتایا کہ OPD سرویسز یہاں ایویلیبل ہیں ہمارے پاس ابھی فیلحال جو ہے گائنی کے دو سپیسلسٹ ہیں ڈاکٹر بی کامیسوری ڈاکٹر سویتا کماری وہ بھی کافی نامچن یہاں کی پرسیدھ ڈاکٹر ہے وہ بھی یہاں سوائیں دے رہی ہیں اس کے علاوہ جو آئی سینٹر میں ہے ڈاکٹر سوسیل کمار بجوریا ہے وہ بھی ٹی ایم ایس سے ریٹائر ہونے کے بعد یہاں اپنی سوائیں دے بھوشی میں سر اور کیا کیا نیا implement یہاں پر دیکھتے ہیں جی بھوشی میں نشید طور پر جو جیسا کی 18 تاریخ کو ہی announce ہوا ہماری چیئرمن سر نے ڈاکٹر سری سری نواز جی نے announce کیا کہ یہاں پر جو ہے جو حالات ہیں اور chd منہ جو جنمجات جن کے دل مچھے دوتے بچوں کے ان کے علاج کے لیے جو ہے screening process جو ہے کم سے کم وہ ہم لوگ جنوری آن ورڈ شروع کریں گے یہ فیلال جو حتی ہے ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو mother and child care وہ ہے وہ full flesh in patient service کے ساتھ ہم لوگ سبھی سوویدھاؤں کے ساتھ یہاں پر اتتم quality quality کے ساتھ کوئی compromise نہیں بہت ہی اول آپ کہہ سکتے ہیں سروتتم سرینی کا یہاں علاج ملے گا سبھی کو اپنی سیوہ اس میں آ کر دے سکتے ہیں اس کے لئے کیا پروسیجر ہوگا اگر ڈاکٹر اس سے جھوڑنا چاہیں دیکھیں سبھی لوگوں کے لئے ہمارے دروازے کھلے ہیں جو جس روپ میں یہاں سیوہ دے سکتے ہیں ان کے لئے ہم most welcome ہم لوگ بہت تہہے دل سے ان کا سواگت کریں گے میرا نام سریدھر راجو ہے میں یہاں public relation officer ہوں اس hospital میں دیکھیں یہ جو سری ستے سائی سنجیونی hospital کا concept ہے یہ اسی پر بنا ہے کی ماں اور بچوں کے لئے صوبیدہ جو ہے وہ اپلبد کرانا تو یہاں پہ جیسے کی ہے پہلے سے دو اسپتال ہے ایم جی ایم اسپتال اور صدر اسپتال جس میں تھوڑی سی ہمیشہ بیڈ کے availability کو لے کر کے issues رہتا ہے quality care کے جو ہے وہ کبھی کبھی patient satisfaction اتنا نہیں مل پاتا ہے ان کو تو یہ اسپتال جو ہے اس کا مکہ ادے سے ہے یہ ماں اور بچے کے لئے سیوہ پردان کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یہاں پہ ساری سوویدھا ہے نیشلک ہے اوپیڈی کا کنسلٹیشن پیتھولوجی کی سوویدھا آلٹرساؤن کی سوویدھا اور بعد میں ڈیلیوری کے سوویدھا بھی یہاں پہ اپلپد کرائی جائے گی ابھی چونکہ یہ اسپتال کو کھولے ہوئے ایک سپتہ ہی ہوا ہے ماں اور بچے کے سوویدھا کے لئے یہاں آئی ڈپارٹمنٹ دو مہنے سے اوپیڈی چل رہا ہے اور ابھی ہمارا اوپیڈی ایک سپتہ پہلے ہی شروع ہوا ہے تو ابھی فلحال ہم لوگ اوپیڈی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اور اور آئرن کیلشم کی دوائے اور پروٹین پاوڈر یہاں سے مفت دی جارہی ہے اور جلد ہی یہاں پہ پیثولوجی بھی کھول جائے گا تاکہ یہاں جاچ بھی سارا پھر فری میں ہو پائے گا اور آلٹرساؤن کا سوویدھا بھی فری میں ایویلیبل کرا دیا جائے گا اور یہ ایسا امید ہے کہ دو سے تین مہنے میں ہم لوگ پیشن کو ڈیلیوری کے لیے ایڈمنٹ بھی کرنا شروع کر دیں گے ابھی ہم لوگ صرف اوپیڈی سوویدھا پروائیڈ کر رہے ہیں انڈور سوویدھا پروائیڈ کرنے میں لگ بھاگ دو سے تین مہنے کا سمیہ لگے گا اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم پیشنٹ کو اچھی سوویدھائے کے ساتھ جو ہے ان کو ایک سیٹسفیکشن بھی ہو ان کو کہ ہاں ایک اچھے اسپطال میں آئے ان کو کوالٹی کیئر ملے اور یہی امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی سیوہ پردان کریں گے اور اس سے یہاں جمشیدپور کی جنتا کو اور جمشیدپور کے آسپاس رہنے والے جو پیریفیرل ایریاز ہیں جہاں ان کو بھی ہم جاگرک کریں گے یہ ایم ہے کہ ہم لوگ تھوڑا جمشیدپور کے آسپاس کے ایریا میں بھی کیمپ کریں گے تاکہ ان کو پتا چلے کہ جن کے جب کوئی بھی مہیلہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو ریگولر چیک اپ کا ضرورت ہوتا ہے اس کے اچھے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب کے لئے ہم لوگ جاگرکتا بھی ابھیان ہمارے پلان میں ہے کہ ہم لوگ یہ سب کریں گے فیلحال تو کیمپ ہم لوگ کیے ہیں دو کیمپ ہم لوگ کر چکے ہیں اور آگے بھی کیمپ کریں گے تاکہ لوگوں میں آویرنس آئے میں ہوں ڈاکٹر شویتا کماری کنسلٹنٹ اوپسٹیٹیشن گائنیکولوجسٹ سری ستیسائی سنجیونی ہاؤسپیٹل اور ابھی میں جمشید پور آفزگانی سوسائیٹی کی سیکریٹری بھی ہوں یہ دیکھیں کسی کے لئے بھی فری سروسز کے لئے یہاں آ سکتے ہیں there is no billing counter اور cash counter here ہر چیز فری میں ہوتا ہے ابھی تو جس شروع ہوا ہے اس لئے اسٹیبلش ہونے میں تھوڑا ایک مہینہ تو کم سے کم لگے گا فیلحال کنسلٹیشن ہو رہا ہے یہ ٹوٹلی فری ہے کسی کو کچھ بھی ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا اور یہ کھالی کنسلٹیشن ہی نہیں blood investigations ultrasound surgery اور post operative management دوائی سب کچھ فری ہے یہ mainly concentration is on maternity care مطلب mother and child care کے لئے ہے and اس کے بعد their focus is on pediatric cardiac care مطلب بچے کے heart کے بیماری کو detect کرنا اور اس کے لئے جو جررت ہو جیسے surgery وغیرہ بھی ہوگا تو وہ بھی نشلک ہی ہوگا مطلب higher cardiac center they have a very successful center in رائیپور جو کی شاید دس سال سے کام کر رہا ہے اور یہاں سے جھارکن سے بھی کئی لوگ رائیپور جا کے کراتے ہیں تو ویسا ہی center یہاں پر request کرنے پر یہاں یہاں کھولے ہیں ان سب ہی test ہوں گے artesound ہوگا eco ہوگا اور بے بی کے لئے cardiac care جو surgery کا جو facility سے وہ سب ہی ہوگا اور maternity میں جیسے ہو سیزیرن ہو یا جو بھی maternity services سب ہوں گے اور لوگ بھی آ کر کے دیں گے سیوائی ابھی اکی کر کے آ رہے ہیں they have a lot of people who are wanting to join میرا naam Dr. B Kameshuri hai I'm a gynecologist I've been in Jamshitpur for the past 38 years and TMH میں 30 years almost 29 years service tiya hai